ایک چیز اور ابھی ویباد نیا چل رہا ہے سمان ناغرک سہنتہ کو لے کر چرچہ چل رہے کہ سرکار قانون لانے والی ہے اس کا پہلے کچھ لوگوں نے بیروت شروع کر دیا ہے دھیرن جی کا کیا متحص پر سپورٹ سمان ناغرک بھائی اب جب ایک دیس ہے ایک دیس میں دو قانون کیسے ایک باپ کے دو بیٹے ہیں اگر ماں نے لیجی تو دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا کو کم دیا جائے ایک کو بہت زیادہ بیوستہ دی جائے فائیو اسٹار ایک کو تری اسٹار یہ تو اچھت نہیں ہے سمان ناغرک سہنتہ کا جو کانون لیکن اس میں ایک پینچ یہ بھی ڈال رہے ہیں جیسے آپ نے تو شروعا تھی جہاں سے کی آدھی واسی لوگوں کا گھر واپسی کراتے تھے آپ اور ابھی بھی آپ کا وہ کارڈکرم چل رہا ہے لوگ یہ پینچ پھسا رہے ہیں اس میں کہ یہ صرف مسلموں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ کانون ہو جائے آدھی واسیوں کے اپنے ریچول ہیں ان کی اپنی پرمپرائیں ہیں پرمپرائوں کو ماننے کا تھوڑی تھوڑا جا رہا ہے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے پرمپرائوں کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ جیسے ہماری بھی خود کی پرمپرائیں ان کے ساتھ کون چھڑکھانے کرے گا بلکہ کانون کی بات ہو رہی ہے عدالت کی دو پرکار کی بیوستہ ہیں ہمارے بھارت میں ہمارے لیے الگ عدالت ہے ان کے لیے الگ عدالت ہے ہم کسی کا پوتر موز سے نام نہیں لیں گی ان کے لیے الگ عدالت ببستہ ہے اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ایک دیس ایک کانون ہونا چاہیے ایک اور بڑا وشائے آپ نے چھیڑا تھا اس پر چرچہ نہیں ہو پائی وہ ہے جاتی پرتھا ابھی بھی سماد بٹا ہوا ہے اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کھیمیں اتنی تیزی کی ساتھ اپنی بات کو رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر گھات کرتے ہوئے اپنی بات کو رکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہندو سماد کی بات ہو یا پورے دیش کی بات ہو ایک بڑا کارک ہے جس پہ کام بڑے لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا پورو میں جاتیاں تھی پرنتو جاتی واد نہیں تھا اب برتوان میں جاتی واد ایک جہر بنتا جا رہا ہے تو پرتیک ناغرک کو اس کے اوپر اٹھنا پڑے گا اگر راشت کا اتھان کرنا ہے ہمیں اگر بھارت کو بشو گروہ کا سپنا دیکھنا ساکار کرنا ہے تو جاتی واد سے اوپر اٹھنا پڑے گا ایک تو آرو پاپ کے اوپر ہی لگ گیا تھا حالانکہ جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھو جس میں آپ نے کہا کہ وہ تو اچھو تھا وہ بہت پرانے جہاسی کا ہی آپ کی گھٹنا ہے جہاسی میں دربار لگا ہوا تھا بندیلی میں ہم منموجی میں رہتے ہیں منموجی بھاسا میں کہا ہمیں اس پرشمت کرنا ہم اچھو تھے اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ارث کا انرث کر دیا گیا خیر وہ سننے والوں کی گلتیاں ہیں بیچاروں کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پروپوگینڈا دراصل بنا لیا جاتا ہے کہ دھیرند کے شاستی چونکہ برامہن پریبار سے ہیں کیونکہ اس لیے سوپٹ ٹارگیٹ آچار پرمپرا کے لوگوں پر ہی کیا جا سکتا ہے بیچاروں کبھی سنتوں نے جواب نہیں دیا اس لیے تو اب سنت جواب دینا سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور ایک جھٹ کرنا بھی سیکھ رہے ہیں اور سناتنیوں کو ایک جھٹ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں بولتے ہیں ان کے پیچھے جو بڑی بڑی مشنلیاں لگی ہیں وہ بولتے ہیں ٹھیک ایک بڑا ویباد ابھی ایک فلم آئی آدھی پروش اور اس فلم کو لے کر ویباد یہ اٹھا کے پوری کہانی ہی پلٹ دی اور اس میں بھی جھنڈا بردار وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سناتن کی پرمپرہ کو آگے بڑھانے والے ہیں جب ایسے لوگ اس طرح کی فلمیں بنائیں تو آپ کے من پر کیا گزرتی ہے آگہات پہنچتا ہے صدیوں تک فلم کی چھاپ ہمارے بچوں کی من مستسک پر رہتی ہے اور ہمارے جیون سے چرطر چھترن چرطر کا چھترن ہمارے دوارہ ایسا ہونا چاہیے جس سے کسی کی بھاونہ اگر بھکت نہ بن پائیں تو کم سے کم ٹھیس تو نہ پہنچیں ابھک تو تو نہ بنیں تو اس پرکار کی بیوستہ پر ہم نے انیک بار بولا ہے ایک بیوستہ سناتن میں بورڈ کی ہونی چاہیے سناتن بورڈ کی اس سے پاس ہو پہلے فلم اس سے ہر چیز کی بیوستہ اس سے جائے پرکریا گزرے سناتن بورڈ سے تو بہت اچھا رہے تو یہ ابھی سنسر بورڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کا نہیں ہے اگر کام ہم یہ نہیں کہتے کہ کام کا نہیں ہے اگر کام کا ہے کی نہیں یہ لوگ نرنے کریں پر اس پرکار کی چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر سوال دوٹتا ہے ٹھیک